نظرِ بد کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں جادو ٹونے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جادو ہو گیا تعویز کرا دیئے کسی نے رکاوٹے آ رہی ہیں مشکلات آ رہی ہیں نحوست آ گئی گھر میں اور کچھ لوگ آسیبی قوتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں آسیبی قوتوں نے اپنے حسار میں جکڑ رکھا ہے آسیبی قوتوں کی وجہ سے پوری پوری رات نین نہیں آتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے بیچینی ہوتی ہے طبیعت میں گھبراہٹ ہوتی ہے ڈپریشن ہوتی ہے غصہ آتا ہے چڑ چڑا پن آ جاتا ہے ان تمام پریشانیوں کا حل بہت سارے لوگوں کی جابز نہیں لگ رہی ہوتی ہیں بہت سارے گھروں میں بچیوں کے بچوں کے رشتے نہیں ہو کے دے رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے گھروں میں بیماریاں دیرے جمع لیتی ہیں مستقل لوگ بیمار رہتے ہیں اگر کوئی ایسا شخص جو مستقل ان پریشانیوں میں مبتلا ہے تو غور سے سنیں میری بات میں ایک چیز ایسی ہے بتاؤں گا آپ کو بغیر کسی خرچے کے بغیر کسی بھاگ دوڑ کے آپ کی وہ پریشانیاں جن میں آپ مبتلا ہیں جن میں آپ فسے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سکون غرط ہو گیا وہ سب ایک ہی چیز کی وجہ سے وہ کرشماتی چیز ہے اس کی وجہ سے آپ کی یہ تمام پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں اور وہ چیز کیا ہے میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں کہ دیکھئے یہ جو لال والا نمک ہے لال والا نمک ہے ہیمیلین سالٹ بھی کہتے ہیں اس کو پنک سالٹ بھی کہتے ہیں اس کا ایک ایک کلو کا پیس کم سے کم ایک کلو کا پیس لے لیں زیادہ سے زیادہ دو کلو کا پیس لے لیں دو پیس لیا آئے ہیں آپ اپنے گھر میں جس بیٹ پر آپ لیٹتے ہیں اس بیٹ کے ایک لیفٹ سائٹ پر رکھ دیں ایک رائٹ سائٹ پر رکھ دیں جو سائٹ ٹیبلز ہوتی ہیں بیڈ کے ساتھ اس پر رکھ دیں اگر آپ کے گھر میں سائٹ ٹیبل نہیں ہے اس کے بغیر بیڈ ہے تو بیڈ کے نیچے کے سائٹ پر ایک آپ اپنے لیفٹ سائٹ پر نیچے زمین پر رکھ دیں ایک رائٹ سائٹ پر زمین پر رکھ دیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو لال نمک ہے اس میں ایک کرشماتی خوبی موجود ہے جہاں اس کے کھانے کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں اس کو گھر میں رکھنے کی بھی بڑے سارے فائدے ہیں جتنی نیگٹیو لہرے ہوتی ہیں جتنی زیادہ بھی نیگٹیو لہرے ہوں چاہے وہ جادو کی ہوں چاہے آسیبی قوت کی لہرے ہوں چاہے وہ نظر بد کی لہرے ہوں چاہے وہ کسی بھی کسی کی نحوست آپ کے گھر میں ہو چاہے وہ کوئی آپ کے گھر میں ایسی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بیماریاں آ رہی ہیں مطلب لوگ ٹوک دیتے ہیں آپ کو اچھا پنپنا شروع ہو گئے تو لوگ آپ کو ٹوک دیتے ہیں ہوس لگا دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے گھر میں پریشانی مصیبتیں آنا شروع جاتی ہیں تو یہ لال نمک اگر آپ اپنے گھر میں رکھیں گے جتنی بھی نیگٹیو لہرے ہوتی ہیں جتنی بھی منفی لہرے ہوتی ہیں یہ سب اپنے اندر جذب کر لیتا ہے جب یہ آپ کی باڈی میں یہ نیگٹیو لہرے نہیں جاتی ہیں اور یہ نیگٹیو لہرے سیدھی لال نمک اپنے اندر جذب کرتا ہے اور یہ لہرے نظر نہیں آتی ہیں اب یہ دیکھیں میری آواز آپ کی سماعتوں تک جا رہی ہے لیکن آپ کو نظر تو نہیں آ رہی نا لیکن آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے یہ ایک لہرے ہیں جو آپ تک پہنچا رہی ہے اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں سیٹلائٹ کی لہرے کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں لیکن ایک لہرے ہیں ایک ویوز ہیں جو آپ تک وہ یہ آواز کو پہنچا رہی ہیں اسی طرح سے یہ جو نیگٹیو لہرے ہوتی ہیں منفی لہرے ہوتی ہیں یہ آپ کو نقصان پہنچاتی ہے آپ کے کاموں میں رکاوٹیں ڈال دیتی ہیں یہ تمام منفی لہریں یہ جو لال نمک ہوتا ہے یہ اپنے اندر جذب کرتا ہے اب یہ جو لال نمک آپ نے رکھا ہے یہ آپ کسی شوپیس کی شکل میں بھی رکھ سکتے ہیں جیسے یورپ کنٹریز میں یہ جو انگریز ہیں یہ شوپیس کی صورت میں یہ لال نمک رکھتے ہیں اپنے گھر میں ان کو پتہ چل گیا ریسرچ کرنے کے بعد کہ اس کے اندر یہ منفی لہریں جذب کرنے کی قوت موجود ہے تو یہ فائدہ اٹھاتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اگر آپ کوشش کر کے یہ لال نمک اپنے گھر میں رکھیں اور چھے مہینے تک یہ دو لال نمک کے پیسز ہیمیلین سالڈ کے پنک سالڈ کے پیسز آپ اپنے گھر میں رکھیں چھے مہینے کے بعد ان پیسز کو اٹھائیں کہیں زمین میں ہلکا سا کھڑا کھو دیں اور اس میں دبا دیں اوپر سے مٹی ڈال دیں جی جتنی آپ کی باڈی میں نیگٹیو لہرے جا رہی تھی وہ اس پتھر میں اس نمک میں گئیں اور پھر وہ زمین کے اندر وہ دھپ گیا اب پھر نئے پیسز لا کے رکھ لیں آپ دیکھیں ان چھے مہینوں میں آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور یہ تبدیلی پندرہ بیس دن کے بعد ہی آپ کو نظر آنا شروع جاتی ہے آپ کی طبیعت میں بہتری آتی ہے آپ کا چڑچڑے پند میں کمی آتی ہے آپ کے روزگار کے مواقع کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی صحت میں امپروومنٹ نظر آتی ہے آپ کے ازدواجی مسائل ہیں ان میں کمی نظر آئے گی آپ کے لڑائی جھگڑے اگر آپس میں میاں بیوی میں ہو رہے ہیں ان میں بھی آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں بھی کمی نظر آئے گی اور دوسری بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسے کی فراوانی ہو اور آپ کو نظر بد کبھی بھی نہ لگے تب بھی آپ یہ کریں آپ کے گھر میں پیسے کی مال و دولت کی فراوانی ہوگی آپ کے گھر میں اس طریقے سے رزق آئے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے اور یہ جو لال نمکے اس کو یہ بہت سستہ ملتا ہے پاکستان میں تو بہت سستہ کیونکہ ہماریاں بہت پیدا ہوتا پاکستان میں تو آپ یہ خریدیں اور اپنے گھر میں رکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں نہ آپ نے کسی پیر فقیر کے پاس جانا پڑے گا نہ آپ کو کسی بابے کے پاس جانا پڑے گا یہ سب آپ خود ہی کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسان ہے سمپل ہے اور یہ سب فی سبیللہ ہے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ جو مسلمان بھائی بہن پریشان ہیں ان کو اس ویڈیو سے فائدہ پہنچے اور یہ صدقہ جاریہ ہے وسلام